پرمشور کے پتر بچن ہمارے کرنے کے لئے تیار کیا پرمشور اس پڑھے ہوئے بچن پت سنے جانے پر ہم سبوں کو بہتائیت کی آشید اسی بچن سے آدھاریت ہم آپ کو ایک بسہ دینا چاہیں گے اور وہ بسہ ہے سچا آنن آپ کے ادیس کو پورا کرنے میں یدی ہم آگے پڑھے آج کے منن میں تو یہاں پر اس پرکار دھرم شاست رہتا ہے اپنے جیبن میں ایک سب سے وڑی آسیس جس کا آپ کبھی بھی انبوک کر سکتے ہیں وہ ہے اپنے جیبن کے لئے پرمشور کے ادیس کو کھو جاتا اور اسے پورا پرمشور کے پاس آپ کے جیبن کے لئے ایک ادیس اس نے آپ کو پرتبی پر ایک بسہنس ادیس کے لئے رکھا ایشو پرتبی پر ایک بسہنس ادیس کے لئے تھا اور وہ اس کے بسہ میں اس پسک تھا یہنہ رچسوس مچار دس ادیائے اور اس کا دس پت میں اس پرکار بائبل کہتی ہے کی چور کسی اور کام کے لئے نہیں آتا پرنتو کیبل چوری کرنے اور مارنے اور نسٹ کرنے کو آتا ہے میں اس لئے آیا کی وہ جیبن پائیں اور بھتائے سے اس کا پورا جیبن کسی بسہ کے بسہ میں تھا سارے منس کو بچانا اور انہیں جیبن اس نے پرمیسور کی ایک چھا چھو جیا اور پورا کا برانیوں کی پتری دس میں ادھائے سات پت نے ایسو کے لئے کی گئی بھوشوانی کہتی ہے میں آگیا پتری سات پتری پتری سات پتری میرے بسہ میں لکھا ہوا ہے تاکہ ہی پرمیسور تیری ایک چھا پوری کرتی ٹھیک اس کی طرح آپ بھی ایک ادیس کے لئے جن میں تھے آپ پتہ کی اچھا کو پورے کرنے آئے تھے سائد آپ سوچ رہے ہیں کینٹو میں پتہ کی اچھا کو کیسے جانوں میں کیسے میرے جیبن کے لئے اس کی ادیس کو جانوں آپ اس سے سامس کر کے پوچھ سکتے ہیں اور بھائی آپ کو بتائے گا اگر آپ نئے جن میں تو آپ کے جیبن کے لئے اس کی اچھا اور ادیس کا ایک رہس نہیں ہونا چاہیے اس نے کہا کہ پرمیسور کے راج کے رہسوں کو سمجھنے کی سمجھ تمہیں تی دی یادی ہم لوکر جس مچار آٹھ دائیں اور دس پت پڑھتے ہیں کین کین جیسا کہ آپ پرمیسور ادھین کرتے ہیں اور عبت آتما کے سامس سے بھاگتا میں بنے رہتے ہیں آپ کے جیبن کے لئے پرمیسور کا ادیس آپ کو سامس ہوتا جائے گا پرمیسور ایک چھانس صبح اور ادیس اس کے بچن میں دکھائیں گئیں جیسے ہی آپ اس کے سامس چلتے ہیں وہ آپ کے دائیوی ادیس کو نردیس بھی کرتا ہے اور ان بستوں کو اور مجھے ساری بدھی عوض آتمک سمجھ کے ساتھ آپ کی اکشہ کے گیان سے بھرنے کے لئے آپ کے آتما کے دوارہ دس آپ سامس سامیوں پر آپ کی صد اکشہ میں چلتا ہوں آپ تک مہیمار سمبال اور پرسنس آتے ہوئے عیشو کے نام میں رات نا بانگتا ہوں آمین اور آمین پرمیشور آپ سبوں کو بھتائیت کی آنش اس پر اپنا کھال رکھے سرکچت رہے